ڈالر ملکی تاریخ کے بلند ترین سطح کو چھو گیا انٹر بینک میں ڈالر ساڑھے چار روپے تک مہنگا قیمت ایک سو چھا سٹھ روپے تک پہنچ گئی کرزوں کے بوجھ میں سات سو ارب سے زائد کا اضافہ سونا دھائی ہزار روپے تولہ مہنگا پچاندے ہزار روپے فی تولہ ہو گیا مزیر آزم کے زیر سدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آلہ سیول اور اسکلی حکام کے شرکت وزرائے آلہ بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شریک حکومتی ریلیف پیکج پر مشاورت جزوی لوگ ڈاؤن کے بعد معاشی صورتحال پر مشاورت کرونا وائرس نے پاکستان میں پنجھے گارڈی اے ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی گیارہ سو دو افراد متاثر پنجاب میں تین سو تائیس خیبر پختون خواہ میں ایک سو اکیس بلوچستان میں ایک سو اکتیس گلگت بلوچستان میں چوراسی اسلامباد میں پچیس آزار کشلی میں ایک شخص میں وائرس کی تصدیق اکیس مریض سے ہتیاب ہو گئے پانچ کی حال تشویش ناک سن میں وزید چھے افراد میں وائرس متاثرین کی تعداد چار سو اکیس ہو گئی ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کاروباری ادارے ٹرانسپورٹ ون سڑکو پر نکلو حرکت محدود جگہ جگہ پاک پوچھ اور پولس کے اہلکات آئینات کراجی میں بھی ٹرافک غائف رات آج وجے تک میڈیکل سٹورز گوشتر سبزی کی دکانیں کھلی ہیں سن میں کرونا سے نمٹنے کے لیے آٹھ سو پچاس ارب روپے جاری رقم سے غریبوں کا راشن بھی دیا جائے گا وزیرعالہ مراد علی شاہ کی راشن بیٹ پوری پہنچانے کی ہدایت سوائی حکومت کا چین سے آئے پانچ لاکھ ماسک میں سے تین لاکھ ماسک دوسرے صوبوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ سن کے معاملے خصوصی نباو بستان میں بھی کرفیو کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران شہری گھروں تک محدود نہیں ہو رہے زندگیہ بچانے کے لیے کرفیو لگانا پڑے گا سندھ حکومت کے حکم پر صوبے بھر کی جیلوں سے آٹھ سو انتیس قیدیوں کا رہا کر دیا گیا چیف جسٹس اندھائی کورٹ نے رہائی کا حکم دیا تھا کشمیریوں پر کرفیو لگانے والی بھارتی سرکار کے گھر تک لوگ ڈاؤن پہنچ گیا سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کا ویڈیو پیغام کہا کشمیریوں پر ظلم کرنے والے سمجھ جائیں کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد پھر حملہ کر سکتا ہے امریکی ڈاکٹر اندھوانی پاکی کی وارننگ کہتے ہیں اگر موسم میں بھی کرونا وائرس حملہ کر سکتا ہے ویکسین کے مکمل تیاری میں چھے مہینے سے ایک سال کا عرصہ لگ سکتا ہے موسیقی